اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہائید مہربان و رحم کرنے والا ہے موزیس آمن و کرام السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام جائز آجات کو پورا کرے اللہ پاک آپ کے تمام دلی مقاصد پوری کرے آمین سمہ آمین ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں دس چیزیں دیکھنے کی تعبیر ان کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں کھینٹی کے بٹن کو بھی دوبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اگر آپ خوابوں کی سچی تعبیر جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں خواب کے اندر محل دیکھنا گھر دیکھنا بنگلہ دیکھنا یا کوئی قلعہ دیکھنا اس کو کوئی دیندار شخص دیکھے خواب کے اندر کوئی دیندار شخص دیکھے محل کو بنگلے کو عمل صالحہ کی طرف اشارہ ہے اس کو کوئی دیندار شخص دیکھے عمل صالحہ کی طرف اشارہ ہے اور اگر غیر دیندار شخص دیکھے تو قید کی طرف اشارہ ہے اس کو قید نصیب ہوگی اور اگر کوئی شخص محل کے دروازے کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو شادی کی علامت ہے کوئی اچھا کام کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر وضو کرتے ہوئے دیکھنا اگر کوئی شخص خواب کے اندر وضو کرتے ہوئے دیکھتا ہے اپنے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھتا ہے کوئی اہم خاص کام کی طرف اشارہ ہے اگر وضو پورا نہیں کیا تو اہم کام مکمل نہیں ہوگا اگر وضو ادورہ ہے نامکمل ہے تو اہم کام بھی نامکمل ہے اگر وضو پورا کر لیا ہے تو اس کا کام بھی مکمل ہو جائے گا خواب کے اندر بیت اللہ کا تواف کرنا خانہ کعبہ کا تواف کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ شخص حج کرے گا خواب کے اندر جو شخص بیت اللہ کا تواف کرتا ہے اس کا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ شخص حج کرے گا یا نکاح کرے گا کوئی نیک کام کرے گا خواب کے اندر پیالہ دیکھنا اگر کوئی شخص خواب کے اندر پیالہ دیکھتا ہے عورت ملنے کی طرف اشارہ ہے یہ عورت کی طرف مال ملنے کا اشارہ ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص تلوار دیکھے اس کی تعبیر بھی یہ ہے کہ وہ کسی بڑے فتن فساد میں مبتلا ہوگا اگر کوئی شخص تلوار کو حاصل کر لیتا ہے تو خواب میں اس کو کوئی حکومت یا کوئی ملازمت ملے گی کوئی ترقی ملے گی اس کی طرف اشارہ ہے اور اگر وہ تلوار کو نیام میں ڈال لیتا ہے تو شادی کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر کوئی شخص کمیز کو دیکھتا ہے کمیز جتنی لمبی ہوگی وہ اتنے نیک عمال کرے گا اور دیندار ہونے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر باغ دیکھنا بغیچہ دیکھنا ہری بری جگہ کو دیکھنا اس سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ علمی کتابوں سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ علمی کتابوں کا اصول اس کو ہوگا غائب کا علم ہوگا خواب کے اندر اگر کوئی شخص عورتوں کو دیکھتا ہے صرف دیکھتا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے اسے دنیا کا اصول ہوگا دنیا ملے گی اور رزق اس کا وسیع کر دیا جائے گا اس کی طرف خواب اشارہ کرتا ہے خواب میں کوئی شخص شہد اور گی دیکھتا ہے اس کو علم اور بنائی حاصل ہوگی خواب میں کسی فوت شتہ آدمی کو سفید لباس میں دیکھتا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے اللہ پاک نے اس شخص کو جہنم سے بری کر دی ہے جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دی ہے وہ نجات حاصل کرے گا موزس آمین و قرام اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صد کا جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر کریں اللہ پاک آپ کے اطباہ مسئلہ مسائل حل کریں اللہ پاک آپ کی مشکلات کا حل فرمائیں آمین سمہ آمین جزاک اللہ